تیرے باپ نے کنیاں دوپاں برداشت کی تھی آنے اج تیرے باپ نے تیرے واسطے کنیاں تکلیفاں برداشت کی تھی آنے اج تیرے بوٹے باپ نے تیرے واسطے پڑیاں میندہ کی تھی آنے بابا جی اج باپ دے پیران دے تھلے چھالے بڑ گئے نے پیوں دے خطان دے چھالے بڑ گئے نے اج اولاد آن دیئے میرے باپ نے میرے واسطے کی کی دائے سرکار دی بار کا جیدو غلام نے اینی گل کی تھی حضور نے فرمایا جاؤ اے دے باپ نو بلاک لیاو حضرت بلال خبشی جا کے او دے باپ دے دروازے تے دستک فیادیں دینے اندرو پوٹے باپ دی آوازوں دی کونے اندہ میں حضرت بلال سرکار دی بار کا جو آیا او پوٹے باپ نے جیدو دروازہ کھولیا بابا جی اس پہ پہ دی کمر بھی جوک گئی ہے او لکھی دا سہارا لے کے باری آیا اگرہ تے بلال حبشی فرما دینے تے نو کملی والا پیا بلند آئے او پابا خوشیوں کی آند آئے واسد کے جوان اجیاں مینہ دے لال دا بلاوا یاگ آئے او پابا خوشیوں کی آند آئے اج خیر مینو کملی والے نے بلائیا اگرہ تے بلال حبشی روکے ارد کر دینے اج تے باپ نے کملی والے دی بارگچ اج تے پتر نے کملی والے دی بارگچ شکایت کر دی تھی ہے بابا جی بابے دیاں یکھیاں نمی ہو گئیاں بابا روکے ارد کر دا آئے اجرہ تے بلال حبشی رضی اللہ ہو دی بارگچ اج میرے پتر نے میری عزت نے نام کر دی تھی ہے اج میں گڑا موں سرکار دی بارگچ لہے کے جاماں گئے او پابا روندہ روندہ سرکار دی بارگچ لگایاں رہی ہے او پابا لٹھی دا سخارا لہے کے سرکار دی بارگچ لگایاں رہی ہے جدو مشرے نبوی شریف دندر پہنچی آئے اے تر جبریلی امین بھی آگے جبریلی امین یہاں کی اندھے میں کملی والی یہاں ہے رب فرما رہی ہے اونی دیر تک فیصلہ نہ کریاں جے سونیاں جنی دیر تک دے بابے دی گل نہ سنیاں جے او پابا مجھ دے نبوی شریف دندر یہاں گیاں جدو سرکار نے سامنے او دے باپ نوے کیاں او دا باپ لٹھی دا سہارا لہے کے چلدہ چلدہ ہیں سرکار دی بار گچھ یہاں گیاں سرکار یوٹکیوں دے باپے دا استقبال پہ کر دینے اچانک بابا رو کے عرض کر دائے کملی والی یہاں ہے آج میری عزت نے لام ہو گئی ہے سونیاں آج میری دنیا یوں جڑ گئی ہے آج میرے پتر نے تو آڈی بار گچھ میری شکاید کر دی تھی ہے سونیاں آج بڑا تیل دکھی آئے جدو سرکار دی بار گچھ بابے نے کل کی تھی ہے حضور نے فرمایا بابا جڑیاں رسٹے جگلنا کر دا یوں نازے ہیں اربید شیر پڑ دا یوں نازے ہیں اوگ اللہ منو سنائے آدھا سونیاں اوگ اللہ تے میرے کنہ ہی نہیں سنیاں ہیں سونیاں تے نکی میں پتا چلیاں ہیں سرکار نے فرمایا منو جبریل نے آگے دسیاں ہیں عرض کر دا سونیاں ہیں جدو میں چھوٹا ساں سونیاں میں جوان ہویاں ہیں جدو میں شادی دیکھا بھلے ہو گیاں سونیاں جدو میری شادی ہو گئی ہے میں ہر باپ دی ترہا ی اللہ دی بار گچھ دو آما کر دا رہاں ہیں یا اللہ منو پتر یدا فرماں ہیں یا اللہ منو اولاد اتا فرماں ہیں اللہ نے منو پتر یدا کیتاں ہیں کملی والیاں منو بڑے چہاں چڑ گئے میں اللہ نے منو بڑا سوڑا پتر یدا کیتا ہے سونیاں جدو میں اپنے پتر نو سینے لایا ہے چمکے اپنی گود ویچ لیا ہے جدو میں پتر نو سامنے کیتا ہے اے جو لگا جی میں میرا پتر میری تصویر ہے سونیاں میں بڑے چاہاں 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 کر دا رہاں ہیں سونیاں بڑیاں خوشیاں منا دا رہاں ہیں اے دی ماں بھی بڑی خوشی کر دی رہی ہے پر سونیاں جی میں جی میں میلا گزر دا گیا ہے میں بڑیاں میرے تمز دوراں کر دا رہاں ہیں سونیاں راتا نو بیمارو جاندازی سونیاں نو کی پتا یاوے میں ساری ساری رات اے دے سرانی بیہ کے دعاوہ کر دا رہی نازاں اللہ میرے پتر دی خیر ہو وے میرے پتر دی آئی بھی میرے تھی آجائے بابا جی پترانہ میرے باپ نے کیتا کیے تینوں کی پتا یاوے تیرے باپ نے تیرے مگر کی کیتا آئے اے تیرے باپ نے لوکا دیا گلہ می سنیاں نے اے تیرے باپ نے لوکا دیا تکلیفہ می بردہاش کیتیاں نے تیرے باپ نے تیروں پرمان چڑانواز دے اے لوکا دے میرے بھی سنے نے سرکار کی بارگ چرد کر دا ہے سونیاں اے دوئے تے پوچھو ناں اے جو کما کے لیان دا میرے خطہ وچھ دین دا ہے سونیاں تُسی فرما دے ویڑے چو بینہ یا جان اوہ ننو خالی نہ ٹوریا کرو ویڑے چو پوپیاں یا جان اوہ ننو خالی نہ ٹوریا کرو سونیاں میں دے کمان دے کابل بھی نہیں ریا میری کمر بھی چھوک گئی یہ لاتھی دا سہارا لے کے سونیاں میں گزر کر نام سونیاں انو کی پتایوں میں اے دیاں پوپیاں میرے بیڑ چھ آ جان دیا اے دیاں ماما اے میرے ویڑ چھے اے دیاں پپیانا ویڑ چھے آ جان دیاں سونیاں جو کما کے لیے اونا آوان اے نا دیاں پہ دے پپیانا دیاں خطا میں چھ رکھنا آوان اے دیاں پہنا یا آ جان دیاں نے اونا دے خطا دے رکھ دے نا آوان پھر سونیاں انہوں پوچھتے سینا میں ایدہ مال کی درزایت نہیں کر دا سرکار نے فرمایاں بابا چھپ کر جاں منو میرا باپ یبداللہ یاداری آئے منو میری ماں آمینہ یاداری ہے حضور نے فرمایا غلامہ میرے قریب آجائے شرکاہ میں پتر دے گریبان تو پھڑ کے فرمایا اوے سن لے غلامہ انتہ ابھی کا انتہ مالوک علی ابھی کا فرمایا تُو نے اپنے باپیں دائیں تیرا سارا محال بھی تیرے باپیں دائیں ادرات مان دی بڑی شان ہے باپ دا بھی بڑا مقام ہے مولوی مان دی شان تے بڑی بیان کر دینے باپ دا مقام کٹی بیان کر دینے جس خدا نے مانو شان تے عزت اطاف فرمای ہے اسے رب نے باپ نو میں عزت مقام اطاف فرمایا ہے قرآن پڑ کے بکھو علیف لام مین تلہ کے ون ناس دی سین تک پورا قرآن پڑھو اللہ نے مان دی بڑی شان بیان فرمائی ہے لیکن اللہ نے کدھر مان دی قسم نہیں اٹھائی پورا قرآن پڑ کے بکھو جدو قسم دی باری آئی نا رب نے پیو دی قسم اٹھائی ہے فرمایا وہ والد یوں وہ ماں والد فرمایا میں انہوں باپ دی قسم ہیں پورے قرآن دن در رب نے باپ دی قسم اٹھا کے دسیا فرمایا میں مان دی قسم نہیں اٹھائی میں باپ دی قسم اٹھائی ہے ماں دیا قدمہ تھلے رب نے جنت رکھیئے اور باپ جنت درمیانی دروازہ ہے اوہ سجنہ تیری میری جنت میری تیری ماں دیا قدمہ تھلے وے تیجیڑی ماں دی جنت ہے اوہ پتہ کی دیا قدمہ تھلے وے اوہ باپ دیا قدمہ تھلے وے اوہ شوہر دی تابعہ داری ویچے رب نے جنت رکھیئے اوہ شوہر دی اطاعت دی اندر رب نے جنت رکھیئے ادھرات توجہ چانا عزور دی بارگچنا صحابہ دا جمع گفیر امان داری نہ دسو اج میں تقریر پہ کرنا تسی پہ سن دے ہو ایک مافل مدینہ چل گئی ہے تقریر کرن والا امینہ دا لالے سنن والا ابو بکرے عمرے عثمانے علیہے تے کالے راگدب بلالے او کیسا سما ہوئے گا اج میں تقریر کرن تا تسی سنو او تے نبیان دا سردارے تے اگے سنن والے امان دا مادل نے میرے تو اڑے ورگے نہیں او نفوسِ قدسیہ نے جنہ دا متعلق رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ عنہم دا مئنت رازیاں اے میرے او تے رازین ہیں ایک سرکار دی بارگچنا غلام کھڑا ہویا عرد کردہ کملی والی حضور تساں فرمایا کہ رب پند ہے اپنے والدہ انہا لحسان کرو اپنے والدہ انہاں دی خدمت کرو سونے ہاں مام باپ دے وچو سب تو زیادہ خدمت دا حق در کونے حسن سلوک دا حق در کونے حضور نے تن دفعہ فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں سمہ امو کا فیر تیری ماں چوتھی دا وجہ دا گلام نے پوچھئے نا حضور نے فرمایا سمہ ابو کا فیر دراباب آمہ تنو دساں اور تیرے بڑے باپ دی کی شان ہے اور تیری ماں دی کی شان ہے بابا جی گلت توجہ نہ سنے آجے آج سنو باپ دا کی مقام ہے میرے تو تیرے نبی دی کچیری لگی ہو یہ مدینہ شریف دے اندر صحابہ دا اجتماع لگا ہو یہ ہے سرکار دی بارگچ نا غلام بیٹھے نے تو سرکار ممبر تبہہ کے خطاب پہ کر دے نے ایک غلام حضور دی بارگچ آیا آکے ارد کردہ سونیا حضور میں توڑی بارگچ اپنا مقدمہ لے کے آیا سرکار نے فرمایا کڑا مقدروا حضور میں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا سرکار نے فرمایا کڑی شکایت لے کے ہیں سونیا میں سارا دن محنت کر دا رہینا جو کما کے لے ہونا اپنے باپ دی تلیتے رکھنا میرا باپ منو پچھتا ہی نہیں میرا مال خرچ کر دیں دے حضور انو بلاو سمجھاؤ او میرا مال ہے او میرا حق ہے اس گلتوں پہلے ایک اور گل سنو امام بیک کی نے سوپ علی امان دن تر لکھی ہے کہ کملی والے ایک دن اشادی جماعت واسطے تشریف لیا ہے مگر سیدنا صدیق اکبر اکامت پہ پڑھ دیں اچانک حضور دینے اکھیاں نم ہو جان دینے حضور دینے اکھیاں ویچو اتھرو نکل ہوں دینے حضور رون لگ پہن دینے حضرت ابو بکر صدیق ارد کر دینے کملی والے رون دی وجہ کیے حضور فرمان دینے سیخابا اج منو میری ماں دی اج باپ دی یاد ستا رہیے کاش میں نماز دی حالت اندر ہوتا میری ماں منو آواز دیں دی یناتی محمدہ میں نماز چھڑ کے تمام دیا قطمہ چھیاں جاندہ میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دینے باپ مرے تے اس جرنگاہ ہوں بے اعتبیر مرن کند خالی اے ماما مرن محمد باک شاہ تے کون کرے رتھ والی ایک دن نبو جالے میرے نبی دا بچ پڑ دا یالا میں ایک دن نبو جالے میرے نبی نو پتھر ماریا کملی والے رون دیا رون دیا کعبے چی آگے کونے اندے والی شارہ در کلیاں بیک رون دے رہے اے در شام پھئی میرے ہمزہ شکار کر کے گھر آیا نو کرانی کھانا رکھ دی رون لگ پھئی پوچھیاں رون دی کیوں ہے آج محمد کلیاں بیک پھئی رون دا ہے پوچھیاں کیوں پھئی رون دا ہے آج محمد باک شاہ جب جال نے محمد نو بڑا ماریا ہے آج محمد باپ یوں دا ہے جہاں کے ابو جال کھلا بدلہ لے کیوں دا ہے راوی لکھ دے چاچی امیرے ہمزہ دا خون کھولیاں جہاں کے ابو جال کھلا بدلہ لے کی آئے میں آکے میرے نبی نو سینے لہا لیاں سینے لہا کے فرمایاں بابا جی ہی کل توجہ نہ سنیاں جے کون ہے انتے والی دے چاچاں یا میری حمزہ نے سینے لہا کے فرمایاں فتی جیہاں چھپ کر جہاں میں تیرا بدلہ لے کی آیاں راوی لکھ دے ہے میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا ہٹ جا چاچاں آج میرا کوئی چاچاں نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج میری کوئی ماں نہیں آج کدہ میری بی ماں یوں دی انت کلیاں دیواراں نہ لگ کے رون نہ دے دی آج کدہ میرا بی بابیوں دا ہے جا کے ابو جال کھلو پتنا لے کیوں دا ہے پر میں کی کرا ہے آج میرا باپ کوئی نہیں میاں سابرا مطلال فرما دے نے باپ مرے دے شرنگاں ہووے اتویر مرن کنڈ خالی اے ماما مرن اے ماما مرن اے محمد باک شاہ ہے تے کون کرے رکھو والی کون ہے اند والی دی بارگ دے اندر اوہ جدو سوال لے کی آیا ہے کمنی والے مستے نبوی شریعت اندر نے میرے نبی ممبر دے بے کے خداب کر رہے نے شامنے میرے نبی دے غلام بیٹھے نے اوہ غلام میرے نبی دی بارگج مقدمہ لے کی آیا ہے ارد کر دے کمنی والے آئے سونے آہاں اج میں اپنے باپ دی شکایت لے کی آیا ہے سارا دن میرے تمزدوری کردہ رہی نام وہاں ازور جو کما کے لیاؤ نام اپنے باپ دی تلیت رکھنا وہاں سونیاں میرا باپ میرا مال خرج کر دیندھا ہے سونیاں میرے باپ نو بلاو او نو سمجھاؤ اوہ میرا مال ہے او دے اوتھے میرا حق ہے بابا جی اج پتریاں دے جو میں کما کے لیاندھا ہے میرا مال ہے اج تے نو کی پتا یووے اج تے باپ نے کنیاں دپاں برداست کی تیا نے اج تے باپ نے تیرے واستہ کنیاں تکلیفاں برداست کی تیا نے اج تے بوٹے باپ نے تیرے واستہ بڑیاں میردہ کی تیا نے بابا جی ہی اج باپ دے پیران دے تھلے چھالے بڑھ گئے نے پیوں دے خطان دے چھالے بڑھ گئے نے اج اولاد آن دیئے میرے باپے نے میرے وست کی کی دائے سرکار دی بار کا جدو غلام نے اینی گل کی تھی حضور نے فرمایا جاؤ اے دے باپ نو بلاک لیاو ادرہ تے بلال خبشی جاکے او دے باپ دے دروازے تے دستک فیادین دینے ادرو بڑے باپ دی آوازوں دیئے کونے اندہ میں حضور تے بلال سرکار دی بار کا جوایاو او پوڑے باپ نے جدو دروازہ کھولیا بابا جی اس پاں پہ دی کمر بھی جھک گئی ہے او لٹھی دا سہارا لے کے باری آیا ادرہ تے بلال ابشی فرما دینے تے نو کملی والاں پیا بلاندہ آئے او بابا خوشیوں کی آندہ آئے واسد کے جاوان اجی آمینہ دے لال دا پھلاوا یاگ آئے او بابا خوشیوں کی آندہ آئے اج خیر ملو کملی والے نے بلایا آئے ادرہ تے بلال ابشی روکے ارد کر دینے اج تے باپ نے کملی والے دی بار گچ اج تے پتر نے کملی والے دی بار گچ شکایت کر دی تی ہے بابا جی بابے دیاں یکھیاں نمی ہو گئیاں بابا روکے ارد کر دا آئے ادرہ تے بلال ابشی رضی اللہ عنہ ہو دی بار گچ اج میرے پتر نے میری عزت نے نام کر دی تی ہے اج میں گیڑا موں سرکار دی بار گچ لے کے جام آگا ہے او بابا روندہ روندہ سرکار دی بار گچ لگایاں رہی ہے او بابا لٹھی دا سخارہ لے کے سرکار دی بار گچ لگایاں رہی ہے جدو مسر نبوی شریف دندر پہنچی آئے ادرہ جبریلی امین بھی آگے جبریلی امین یہاں کی ہمدے میں کملی والے یہاں ہے رب فرما رہی ہے انہی دیر تک فیصلہ نہ کریاں جے سونیاں جنہی دیر تک دے بابے دی گل نہ سنیاں جے او بابا مجھ دے نبوی شریف دندریاں گیاں جدو سرکار نے سامنے ہوتے بابنوں نے کیاں ہیں او دا بابا لٹھی دا سہارہ لے کے چلدہ چلدہ ہیں سرکار دی بار گچ لگیاں ہیں سرکار یہ ٹھکی ہوتے بابے دا استقبال پہ کر دینے اچانک بابا رو کے عرض کردھائے کملی والے یہاں ہیں آج میری عزت نے لام ہو گئی ہے سونیاں آج میری دنیاں یوں جڑ گئی ہے آج میرے پتر نے دھوا ڈی بار گچ میری شکایت کر دی تی ہے سونیاں آج پڑا تیل دکھی آئے جدو سرکار دی بار گچ بابے نے کل کی تی ہے عزور نے فرمایا بابا جڑیاں رستے جگلنا کردھائے ہو نازے ہیں عربی دے شیر پڑھدھائے ہو نازے ہیں اوگ اللہ منو سنائے آدھا سونیاں اوگ اللہ تے میرے کنہ ہی نہیں سنیاں ہیں سونیاں ہاں تے نکی نے پتا چلیاں ہیں سرکار نے فرمایا منو جبریل نے آکے دسیاں ہیں عرض کردھا سونیاں جدو میں چھوٹا ساں ہیں سونیاں میں جوان ہویاں ہیں جدو میں شادی دے کابل ہو گیاں ہیں سونیاں جدو میری شادی ہو گئی ہے میں ہر باپ دی ترہ یاللہ دی بار گچ دو آما کردھا رہاں ہیں یا اللہ منو اولاد اتا فرمایاں ہیں اللہ نے منو پتر یدا کیتا ہیں کملی والیا منو بڑے چہاں چڑ گئے ہیں اللہ نے منو بڑا سونیاں پتر یدا کیتا ہے سونیاں جدو میں اپنے پتر نو سینے لائیا ہے چمکے اپنی گود ویچ لیا ہے جدو میں پتر نو شامنے کیتا ہے اے جو لگا کہ میں میرا پتر میری تصویر ہے سونیاں میں بڑے چاہاں 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 کردھا رہیاں ہیں سونیاں بڑیاں خوشیاں منا دھا رہیا ہے اے دی ماں بھی بڑی خوشی کردی رہی ہے پر سونیاں جیوے جیوے میلا گزردہ گیاں ہیں میں بڑیاں میرے تمزدورہ کردا رہیاں ہیں سونیاں یہ راتہ ہیں نو بیماروں جاندازی سونیاں انوں کی پتائیوہ میں ساری ساری رات اے دے سرانی بیک ہے دعاوہ کردھا رہی نازعہ اللہ میرے پتر دی خیر ہو بے میرے پتر دی آئی بھی میرے تھی آجائے بابا جی پترانہ میرے باپ نے کٹا کیے تیلوں کی پتہ یو بے تیرے باپ نے تیرے مگر کی کٹائے تیرے باپ نے لوکا دیا کلاویں سنیاں نے تیرے باپ نے لوکا دیا تکلیف آمیں بردہا ہشکھی تھیاں نے تیرے باپ نے تیلوں پرمان چڑانواز رے اوہ لوکاتے میں نے بھی سنے میں سرکارتی بارگ چرد کردائے سونیاں اے دوئے تے پوچھو نا اے جو کما کے لیاندہ میرے خطاں وچ دیندہ سونیاں تسی فرما دے ویڑے چھ بینہ یا جان اوہ ننو خالی نا ٹوریا کرو ویڑے چھ پوپیاں یا جان اوہ ننو خالی نا ٹوریا کرو سونیاں میں تے کمان دے کابل بھی نہیں ریا میری کمر بھی چھوک گئی ہے لاتھی دا سہارا لے کے سونیاں میں گزر کرنا ہوا سونیاں اے نو کی پتا یووے اے دیا پوپیاں میرے بیڑے چھ آ جان دیا نے اے دیا ماما اے میرے بیڑے چھ اے دیا پوپیاں اے دیا پینا بیڑے چھ آ جان دیا نے سونیاں جو کما کے لیاندہ اے نا دیا پیدے پوپیاں دیا خطاں وچ رکھنا ہوا اے دیا پینایا جان دیا نے اے نا دے خطاں دے رکھ دے نا ہوا پر سونیاں اے نو پوچھتے سینا میں اے دا مال کدر زائیات نہیں کر دا سرکار نے فرمایا بابا چھوک کر جان منو میرا باپ یبداللہ یاداری آئے منو میری ماں آمینہ یاداری ہے حضور نے فرمایا غلامہ میرے قریب آ جان سرکار نے پتر دے گریبان تو پھڑ کے فرمایا اے سن لے غلامہ انتہ ابھی کا انتہ مالو کلی ابھی کا فرمایا تُن ہی اپنے باپیں دائیں تیرا سارا مالوی تیرے باپیں دائیں میاں سابرہ مطلعہ لے فرما دے نے سکھ پتران دے اے ڈاٹے ہوں دی اے تے کہہ گے لوگ شیعانے اے میں باتے نبی آم گے آئے کر کر اوزر وغانے نرائے تکمیر نرائے ریسالم عظمت والدین علماء اہل سنم نرائے حیدری سونے ہیں نو کی پتا جو ہوئے اے دے مگر میں کنیا مہن تا کر دا رہے ہیں سونے ہیں انو پچھو دے سہی نا میں سارا دن تپے کھلو کے سونے ہیں اے دے واسطے میں نے تو مزدوری کر دا رہا سونے ہیں نو جوان تو آنا میرے باپیں نے میرے واسطے کی کی تا ہے اور تو ماں دیا کھلا کیا نا ہے اما ساڑے اپے نے ساڑے واسطے کی تا ہے کہ یہ تو سب کچھ پرہاں دے نا کر چھڑے ہیں اور تیرے باپ نے تیرا تھوڑا لگنا برداشت نہیں کی تا اور تیرے باپ نے لوکان دے میں نے سون کے اور لوکان دے یہ گالا سون کے پھر بھی تیرے واسطے کمندہ رہا آج تو انہیں میرے باپ نے میرے واسطے کی کی تا ہے سونے میرے نبی نے جدو غلام دا فیصلہ فرما دیتا نا اور دومی غلام اٹھ کے اپنے کر چلے گئے چند دن گزرے یا چند مخینے گزرے سرکار دی بارکہ سیاہ بائے ارد کردنے کمنی والے او جڑا پتر اپنے پیوہ دی شکایت کرنے آیا سی نا آج بڑا ہی پیار ہوندہ سی سرکار نے فرمایا کیوں پیار ہوندہ سی سونے آندہ آج میرے باپ دا انتقال ہو گیا ہے آج میرا باپ دنیا تو چلا گیا انجلہ کہا جی میں میری دنیا ہی اچڑ گئی ہے سونے آج میری یہ بہارہ ہی اٹھ گئی آنے آج میری یہ بہارہ ختم ہو گئی آنے تو رو کہا آندہ سونے آج میرے پتا چلے باپ دی کی قدر ہوندی ہے سرکار نے سیابہ نو نال لیا فرمایا چلو سیابہ دے اس غلام نو مل کیا یہ سرکار چل دیا چل دیا اس غلام کو لائے آکے اندرہ غلامہ منو پتا چلے تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے رو کہ سرکار دے قدم پھڑ کے ارد کردہ سونے آج پتا چلے باپ دی کی قدر ہوندی ہے کون ہے اندھے والی دی بارگج ارد کردہ سونے آن حضور تسان جو فرمایا سی آج منو پتا چلے کہ باپ دی قدر کی ہوندی ہے سونے آن جو لگے جی میں میرے سر دو سائی اٹھ گئے ادرات اس باپ دی قدر کر لو ماں دی قدر کر لو اے ٹرکے دوبارہ نیجے لبنے دنیا تے ہر چیز ملاور شدہ مل جان دی ہے لیکن خالص ماں باپ تا پیار دوبارہ نیجے لبنے اے ماں تے باپ دنیا تے ایک خالص رشتہ ہے ہر رشتہ ملاور شدہ ہے لیکن ماں باپ تا جڑ رشتہ ہے نا ایک خالص رشتہ ہے اے دی قدر کر لو اے اپنے باپ بڑے دی قدر کر لو اپنی ماں بڑی دی قدر کر لو آج تیری میری ماں یا تیرا میرا باپ کاردے وچھ کھنگے تو آنا ہے اب بات اے تیرے کھنگن دی وجہ تو کاردے اندر بڑی پرابلم ہوندی ہے اے درات تو اپنا بچپن تو یاد کر اور جدو تو بستر دے پشاب کر دے نا سا تیری ماں تینوں اس بستر والی جگت اٹھا کے خود پشاب والی جگت ساؤں جاندی سی لیکن تینوں کی پتا ہوئے تیری ماں دی قدر دا ادراتِ گرامی میرے کریم نبی دے غلاموں حضور دے غلاموں ماں دی بڑی شانیں باپ دا بڑا مقامیں آخری گال سنو تقریح ختم ہو لگیئے سرکار دی بار کے جنہیں ایک غلام آیا اردک اردک سونے آ حضور میں جہاد کرنا چاہنا سرکار نے فرمایا تیرے والدین زندہ نے حضور میرے باپ دا وصال ہو گیا میری ماں زندہ ہے فرمایا ماں دی خدمت کر اللہ تنو جہاد جتنا سباب اتا فرماے گا زندہ بھاد زندہ بھاد مرحابہ مرحابہ سونے کی آمہ مرحابہ آج دور ختم نبوہ زندہ بھاد آج دور ختم نبوہ زندہ بھاد اپنے نبی کے دیوانے 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 آج لوگ کی انگلنا ملاد نہیں منانا چاہی دا میں کہ ملاد تے اس ماں نو منانا چاہی دا جنہوں مکہ دیا منڈیاں چاہ فروخت کر دیتا جاندہ سی ملاد تے اس بیٹی نو منانا چاہی دا اور جنہوں زمانے چاہلیت وچہ زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی ملاد تے اس بڑے پیون نو منانا چاہی دا اور جس پیون نو بزرگی دیالہ میں مکہ دیا منڈیاں چنہ لام کر دیتا جاندہ سی غلام بنا کے اس پیونو ملاد منانا چاہی دے ملاد تے اتراج کرنہ لیو ملاد تے سانو منانا چاہی دے جنہ نو حضور دے صدقے سب کچھ ملے آئے کنو کنو سرکار دی وجہ تو ملے اچھی کہہ دیو سانو جو کچھ ملے آئے سرکار دی محبت دی وجہ تو ملے آئے اج جو خرافات اجلوس دے اندر خوندینے نا اجڑے اٹولٹ مکہ دوسرے دیگر جڑے کام کردینے اونا دا آل سنت دنال کوئی تلق نہیں دور دور تک کوئی تلق نہیں اجڑے دوسرے مسالک دے لوگنے نا اجڑا کام کر کے او ساڑے سنیاں نو بدنام کردینے لیکن سنیاں دا عقیدہ الحمدللہ اے وے کہ ایس جدن خوشی کرو سرکار دے ذکر دنال محافلہ سے جا کے درود و سلام دے نغمات اپنیاں زبانہ تے جاری رکھو تے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دعائی دے کیا کو جن جڑے آیا اے انہوں نے آخری دفعہ میں تو اڈیکل سنے تو سی بولو جن جڑے آیا مینہ دے لالدہ جن جڑے آیا مینہ دے لالدہ درود و آئی پادیوں مل کے محبت نہ پڑھ چند چڑے آو اے آمینہ دے لالدہ سرکار دی بار کے جلے ایک غلام لگا ہندہ ہے گلتے میں تے ختم کر دینے سے اگر تو اڈی اجازت دے فرما کرا منہ تو اڈنا زیادہ کالی یہ میں بارہ ساڑھے بارہ وجہ اکبر آباد تقریر کرنی ہے لیکن میں ادرس صاحب دی محبت ویک کے میرا دل کر دمہور کرا اگر تو اڈی طبیعت اجازت دین دی کرا سرکار دے کہ غلام حضور دی بار کے جلگا آرہے تو پورا پیر زمین تے نہیں لاندہ پیراندہ گلہ پپا لگا کر ٹردہ ہندہ ہے حضور نے فرمایا دہیا اج کی گلے اے اوہ غلام ہیں حضور نو اڈا کو سونا لگ دے کدے کدے جبریلی امین وی دہیا کل بھی دی صورت وجہ حضور دی بار کے چاہندے نے حضور نو سونا ہی بڑے لگ دے اے کدے سرکار دی بار کے چاہندہ اے غلام آیا اللہ دی بار کے چاہندہ سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ اڈا سونا بنایا ہی تے انو دوزا کدہ بھالا نبنا نہیں جے کدے انو ایمان دی دولت نصیب فرمائے نا تے سونا ایک کلمہ پڑھ کے میرا غلام ہو جائے یا اللہ میرا کلمہ پڑھ کے غلام ہو جائے ادرا توجہ چاہنا سرکار نے نکل کی تھی تے اے غلام حضور دی بار کے چاہ آگیا اللہ نے دعا قبول کی تھی سرکار دی بار کے چاہندہ غلام آیا حضور نے فرمایا غلام ہاں پورا پیار زمین ٹکے ہوں نہیں لاندہ آندہ سونے ہاں میں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو لڈرنا کدر میرے پیران تھا لے آکے مرنا جائے اللہ دے نبی نے فرمایتے ہیں اے چھوٹی چھوٹی مخلوق دا دے بڑا خیال آگیا ہے پر اوہ زمانہ چہلیت وچ زندہ بچیاں دفن کردہ رہے ہیں انہاں بچیاں دا خیال نہیں آیا آندہ سونے ہاں جدو بھی انہاں بچیاں دا خیال آندہ ہے سونے ہاں میرا دل خوند یا انسو روندہ ہے سونے ہاں جس ہم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلام بیٹھے نے انہاں نو ذرا قل سنا انہاں نو ذرا واقعہ سنا ماجرہ سنا انہاں دے آقا میرے چھ ہمت طاقت نہیں حضور نے فرمایا تینوں میرا حکم ہے اللہ اللہ حضور دی بارگچ لگا یا رہے ہیں پورا پہر زمین تے نہیں لارہے ہیں پہرہ دے اگلا پپا لگا کے ٹھردہ یا رہے ہیں حضور نے فرمایا تہیاں جی سونے آئے ہیں فرمایا تینوں چھوٹی چھوٹی مخلوق دا دے بڑا خیال آگیا ہے پر اوہ پنج سال دی بچی زمانے جہلیت بچے دفن کی تیا اوہ دا کدے خیال نہیں آیا اکھیاں چھتروں دے کتار دہیا دے لگ گئیے ہتھ بن لے میں آقا جدو بھی بچی دا خیال آن دے میرا دل خون دے آنسو رون دے جسم دے رونگ دے کھڑے ہو جان دے نے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا تہیا اے میرے غلام بیٹھے نے اے نالوں ذرا واقعہ ماجرہ سنا اندیا کا حمت طاقت نہیں حضور نے فرمایا تینوں میرا حکمیں اندیا کا زمانے جہلیت سی حضور میں ملک شام تجارت کرنواز تے جاریہ سا حضور میرا گروی چون والا ایک مہمان سی حضور میں اپنی بیوی نوا کیا جے اگر بیٹا پیدا خویا انہوں پال پوس کے جمان کر لیں اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ دفن کر دیں اندیا سونیاں میں ملک شام چلا گیا حضور پانچ سال تجارت کر داریاں حضور جدو پانچ سال تجارت کرن تو بعد میں اپنے مکان چھ واپس ہی آیاں حضور میں اپنے علاقے چھ واپس ہی آیاں جدو اپنے مکان چھ داخل ہویاں سونیاں جدو میں اپنے ویڑے چھ داخل ہویاں ایک پانچ سال تھی عمر دے قریب ایک بچی بھئی کھیڑ دیئے سونیاں میں اپنی بیوی نو پوچھی آئے اے بچی کونے میری بیوی آن دیئے دایاں تیرا خونے دایاں تیری پچڑی ہے دایاں دا منو خصہ آیاں گیاں میں اپنی بیوی نو خصے ہویاں میں تینو حکم دیکھ گیا ساں اگر بیٹا پیدا ہویاں اونو پال پوچھ کے جمال کر لئیں اگر بیٹی پیدا ہوئی اونو زندہ دفن کر لئیں اندہ سونیاں جدو میں بیوی نو لے نگل کی تیئے میری بیوی رو کیاں دیئے اے دہیاں میں کی کران میرے اندر ایک مہامتہ ہے پر تک کی جانے مہاں دی مہامتہ کیسے چیز دانائے مہاں دی مہامتہ ہے دنیا دی لالست و فاق مہاں دی مہامتہ ہے دنیا دے ہرست و فاق مہاں دی مہامتہ ہے دنیا دی بنا ورد و فاق جنو دنیا دے کسے جگہ دے سکھونا یاوے او پاپ دی مخبت نو سینج لے کے مہاں دیا قدمہ چھی آ جائے اللہ تعالیٰ ہے اونو جنت عطا فرمائے گا اے لوکوں او تہیہ کلبی آن دے سونیاں میں بیوی نلگو سے خویاں جلدی کر اینو گسل کر آئے اے نو کپڑے پہناں اچھے ہی جا مانگا اے نو تفن کر کیا مانگا اپنی خان دھانوالیاں ویچ عزت بحال کرانگا آن دیا کہاں میری بیوی نے ہتھ جوڑ لے ہتھ جوڑ کی عرض کر دیئے اے دایا کیڑا ظالم باپ اچھے آئے آن دیئے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہی اے دایا میری بچی نو نہ لے کے جائیں میں برے لاڈا نہ لے پا لیئے میں بچی دا تھوڑا لگنا پرداشت نہیں کر دی اے دہیا میری بچڑی نو نہ لے کے جائیں اے میری جہانے میری بچڑی نو نہ لے کے جائیں ہتھے یا کہاں میں بیوی نو آکھیا جلدی کر اے نو گسل کر آئے سوڑیاں میری بیوی بچی نو نہ لہ رہی ہے بچی نو نہ لان دیاں نہ لان دیاں بچی نو پیار بے کر دیئے بچی تو تلی زبان نو پوچھ دیئے نی اماں آج تیرا بڑایا جیب نہ لانے آج تک تویں جدہ کدھے نہیں نہ لائیا ماں آج بجا کیئے ماں کدھے بچی نو پیار کر دیئے بچی در خرصار چم دیئے بچی دی تو تلی زبان چم دیئے بچی ماں نو پوچھ دیئے نی میری ماں آج بجا کیئے ماں دل دے خیجر وچ پیروں دیئے نی پچھڑی یہ دنوں میں کی دسا آج تُو میرے تو جدہ ہو جانے آج تُو دنیا تو چلیا جانے آج تیرے باپ نے زندہ دفر کر دینا اے بچی آج بچی آج تیرے بچی آج بچی آج بچی آج بچی آج اللہ تی بار گچ دو آمان کر دیا ری دیا نے یا اللہ میرے باپ دیا ہی میرے دیا جائے یا اللہ میرے باپ دیا ستہی خیر آیا اوے لوگوں جوشن چلتا دی سرزمید بس نہ لیو اے بچیاں یا اللہ دی بارگچ دو ہما کر دیا نے یا اللہ میرے پاپا جان دی خیر ہوئے میری ماں دی خیر ہوئے اوے میرے ویران دی خیر ہوئے پچھو یا اس بیٹی نو اوے پچھو سو سغرانو جڑی مدینے چھ بے کے اپنے ویران دا انتظار کر دی رہیے اوے پچھو یا پینا نو جڑیاں پینا یا اپنے ویران واسدے دو آما کر دیا ریویاں نے اوے جدو ویر پرتے سامج جان اوے پینا یا اللہ دی بارگچ دو آما کر دیا نے اوے پینا جدو ائرپورٹ دے چھوڑا ناون اوے جدو ویر جہاز دے چڑ جان دے بینا دو آما کر دیا نے اوے اس پینوں تے پتہ میرے ویرنے واپس آ جانے اوے جڑی پینوں تے پتہ میرے ویرنے ایک دو سال بعد واپس آ جانے اوے جڑی پین مدینے چھ اپنے ویران دا انتظار کر دی رہیے جنہوں پتہ میرے اکبر میں واپس نہیں آنا اوے جنہوں پتہ میرے ویرس گھر میں واپس نہیں آنا اوہ سو سغرہ دے کی پیتیوں میں گی اوے لوکوں اے دہیا کلبیاں دے میری بیوی بچی نو نہلا رہیے نہلا دیاں نہلا دیاں کدے بچی نل پیار کر دیئے کدے بچی در خسار چھو دیئے بچی توتنی صبح نل مانو پچھ دیئے میری مکدس ماں آج تیرا بڑا عجیب نہلا نے ماں یا خردس ناں ماں دل دے کی جروچ روئی جا رہیے اوے لوکوں دہیا کلبیاں دے جدو میری بچی نو میری بیوی نے نہلا لیا میں بچی نو لے کے تروازے چھو بار نکلن لگاں جدو میں تروازے چھو بار نکلن لگاں میری بیوی نے قدم پھڑ لے روک ارد کر دیئے اے دایاں میری بچی نو نہلا لے کے جائیں میں بڑے لاڈانل پا لیاں میری بچی نو نہلا لے کے جائیں میں دایاں اے میری جان اے دہیاں میں ایک سمال لے کے جائیں میں ساری زندگی تیری خلام بڑھ کے رماگی ساری زندگی تیری نوکر بڑھ کے رماگی میری بچی نو نہلا لے کے جائیں اے دایاں کھا میں بیوی دی ایک نا سنیں میں بیوی نو پیر دا تھوڈا ماریاں میری بیوی سمین دھگ پئی رب دا یرش کم گئے رب دی زمین کم گئی لوکوں جدو دہیاں کلبیاں دے میں بچی نو لے کے دروازے چھو بار نکھ لیاں سوڑیاں میں کلیاں بازاراں چھو بار نکھ لیاں سوڑیاں میں جدو جنگل ویچھ آیاں میری بچی میرنل پھیار کر دیئے بابا 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 ہی کر دیئے سوڑیاں میں بچی دا جواب نہیں دیناں میری بچی آن دیئے بابا بولتے سہی ناں میں داد کے جاریاں یا نان کے جاریاں لوکوں دہیا کلبیاں دے سوڑیاں میں بچی دی کل نہ جواب نہ دیتاں میری بچی ڈر گئی سیم گئی سونیاں میں جنگل بھی ابانچی آ گیا آ کے بچی نو بٹھایاں بچی نو بٹھا کے حضور میں ایک قبر کھوڈنی شروع کر دیتی ہے سونیاں میں کڑا کھوڈی جا رہیاں کڑا کھوڈیاں کھوڈیاں میرے چہرے تے پسینہ آ گیاں میرے کپڑیاں دے کر دو گواری آ گئی سونیاں میری بچی اٹھ کے میرے قریب آ گئی اپنے سردہ دو بٹھا لہا کے میرے کپڑے پہی ساپ کر دیئے بابا بابا پہی کر دیئے بابا شام پہ گئی ہے ماں انتظار کر دی خونی ہے پر بچی نو نہیں پتا آج تے نو اے تھے دفن کر دیتا جانا اے اوے لوکوں جو شن جٹان دی سرزمین دے وشن آ لے تہیا کل بھی آن دے میں بچی نو لگو سے خویا میں بچی نو تک کمار کیا کیا میں گیا پیچھے ہو کے بے جا میری بچی ڈر گئی روڑ لگ بھئی ہے روکیاں دیئے اے بابا دھییاں نلنجدہ سلوک نہیں کریدا اے بابا دھییاں یا اللہ دیا رحمتہ یا دیا نہیں بابا میں بے قصور بابا پانچ سا لوگے نے میں تیرا انتظار پئی کرنیاں ہندیاں کا میری بچی ڈر گئی شیم گئی حضور میں جدو کدھا کھو دی جاڑیاں جدو سہار گڑا کھوڑ لیا حضور میں بچی نو آواز دیتی میری بچی کریب آ گئی شوڑیاں میں بچی دے مگر رویاں میں بچی نو دھکا ماریاں میری بچی موں دے بل اوش کڑے جنر ڈگ پئی روکی ارد کر دی بابا اے پتھری لی تھے نوکہ دے بابا اے پتھری لی زمینے بابا میں نو کبر چھو بار کڑ اوہ لوکوں اوہ بچی روکی ارد کر دیئے بابا میری ماں پانچ سالوں کے نے گدھے ماں نے تھوڑا لگر نہیں دیتا لیکن بابا اجی آئے ہیں اوندیاں ظلم کرنا شروع کر دی تھا ہی بابا اج دے مزاق دھیاں نل نہیں کری دے بابا میں نو کبر چھو بار کڑ اندھا یاکا میں بچی دے اگنا سنی حضور میں بچی دے مٹی ڈالی جا رہیاں حضور مٹی ڈالتا جا رہیاں سونیاں میری بچی روک ارد کر دیئے اے بابا اگر دشنا میرا قصور کی بابا میرا قصور کی بابا منو لگ دے تینوں میری شکل نہیں پسند آئی میں ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آواں گی ساری زندگی تینوں شکل نہیں دکھنا آواں گی لیکن بابا میں دھو ماف کر دے میں کر دے کسے کونے وچ رہ کے اپنی زندگی خزار لماں گی لیکن بابا میں تیرے سامنے نہیں آواں گی اندھا یاکا میں بچی دی ایک نہ سنی میری بچی روک ارد کر دی بابا اگر اپنے گھر نہیں رین دے گا میں کسے دے کر وچ رہ کے اپنی زندگی خزار لماں گی لیکن بابا میں تیرے سامنے نہیں آواں گی اندھا یاکا میں بچی دی ایک نہ سنی سونیاں میری بچی بابا بابا کر دی رہی سونیاں جدو میں بچی دے مٹی ڈال دی تھی میری بچی روک ارد کر دی بابا میں نوہون سمجھ آئیے میری ماں کیوں رو دی جی پیار کر دی جی بابا ہے میری ماں رو دی یونی لوکوں دہیاں کلبی آندا میں جدو بچی رو دفن کر کے واپس آیاں آکے سونیاں جدو میں اپنے علاقے چھ واپس آیاں جدو میں اپنے مکان دے کریم آیاں میری بیوی درماز جھ کھڑی ہے میں اپنی بیوی نلگل کرنا میری بیوی روکیاں دی یہ بیوی دایاں کٹا ظالم باپے دہیاں دھییاں نلنجدہ سنوک نہیں کریدا اے دایاں پنچ سالوں گہنے میں اپنی بچی نل بڑا پیار کر دی رہیاں اے لوکوں اے نا بچیاں نو زندہ دفن کر دی تا جاندہ سی زندہ نلہم کر دی تا جاندہ سی واسد کے جوان جدو میرے نبی دنیا تے تشریف لیا اے نے میرے نبی دی اور دی وجہ تو اے نا بچیاں نو عزت دا مکام میں لگیا اے مہاں نو عزت دا مکام میں لگیا اے باپ نو عزت دا مکام میں لگیا اے جدو دہیا قلبی نے ساری گل سنائی اللہ دے نبی زارو خدار پر روندے نے میرے نبی دے سیخہ بادیاں چیخہ نکل گئیاں سیخہ بایاں دے نے اے دہیاں اج تک حضور کہ دے زندگی جنہ نہیں رہے جنہ یا جن روئے نے حضور نے فرمایا اے دہیاں ایک دفعہ فیر واقعہ سنا ہاں دیا کا ہمت نہیں طاقت نہیں سونے یہاں جدو بھی میں گل سنا وہاں مینو بچی دا رونا یاد یا جان دے بچی دا تڑپنا یاد یا جان دے بچی دیاں یا آوازاں یا جان دیاں نے سونے یہاں یا جو بھی میرے کنچ بچی دیاں آوازاں دھوڑ دیاں نے میرے نبی نے فرما یہاں اے سیخہ با سن لو چیڑا آج تو بعد بچیاں نل پیار کرے گا جنہوں اللہ ایک بچی ادا کرے گا یہاں دو بیٹیاں ادا کرے گا انہوں پال پوچھ کے جوان کرے گا انہوں دا نکاح کر دے گا اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت والد اے محمد نل انجیوں میں گا جی میں دو اگلیاں برابر خودیاں گا اے رسالہ نرائی السالہ نرائی حیدرہ علماء احل سنن علماء حق ادرات اج اس بیٹی نو ملاد منانا چاہی دا ہے جنو زمانہ جہلیت وجتفن کر دیتا جاندہ سی ادرات بس تقریر ختم آخر تک ایک کوئی گزارے سے نماز پڑھے آ کرو قرآن پڑھے آ کرو اپنے ماں پیادی تابع داری کرے آ کرو میری ساری تقریر دا لبے لباب ایک ہوئی ہے کہ تسان اپنے والدین دی قدر کرنی ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنی ہے اپنے آئے میں مساجد دی قدر کرنی ہے اللہ تعالی میری دھواتی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام جس سوحانے گھڑے چمکا تے باکا چاند جس سوحانے گھڑے چمکا تے باکا چاند اس دل افرا دے سایت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کھوں سلام آسیوں تھاملوں دامن مصطفیٰ بے کھوں سو تھاملوں دامن مصطفیٰ اور پھر پڑو رب کی رحمہ پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں ایمام میں سجد جس نے دیکھی کی دعوت کا جذباد یام نوجوانوں کو سنت کا پہل کر کیام ایسے مرشد اتار پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحاب یا نور اللہ یہ تمام محباب تشریف لائے حضرت صاحب دعا فرمائیں گے خصوصی دعا سارے پہلواز دینے فرق پرشن مجھے ماشاءاللہ اللہ خصوصی دعا ماشاءاللہ اللہ سلی اللہ سیدینا مولانا محمد وعلا آلی سیدینا ومولانا محمد مبارک وسلی مسلی علی یا پروردگار اعلم سا تیرا تیرے پیار حبیب علی السلام اللہ ذکر خیر کیتا یا اللہ اسے ذکر نو اپنی بارگج قبول فرما جتنے بھی احباب دور و نزدیک چالے گئے اللہ ہر قدم دے بہار تعاف فرما یا اللہ جنہ دوستان اتامن کر کے پروگرام سجایا یا اللہ انہ دی اسکاوش انہ اقیدت محبت انہ اپنی بلند بارگج قبول فرما کہ بلا حضرت صاحب دے بڑی خوبصورت مجھ تو قبل گفتگو فرمائی یا اللہ انا دا پڑنا میرا پڑنا اپنی بارگج قبول فرما ارہو آقا کریم علیہ السلام دا صدقہ اس پورے پنڈ والیاں دی خیر فرما یا اللہ انا جس اقیدت دنال پورے پنڈ نو سجائے یا اللہ ہمیشہ پورا سال انا نو خوشی نصیب فرما انا سار اپنے اپنے محبوب تے گھر دی آدھر نصیب فرما سدہ بہار اس باگے اندر قد خزان آوے حومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے اللہ سبتے مال جان عزت عبر رجبر قطع فرما سبتہ دین دنیا پہتر فرما سبتی آخرت آقبت بہتر فرما بلخصوص یا اللہ سارے پانچگانہ نماز پڑھن دی توفیق اطاف فرما اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق اطاف فرما وصل اللہ تعالی لا رسول خیر خلق محمد علی وصحاب